اسلام علیکم یوورز آج کی ویڈیو میں میں ریویو کرنے جان رہی ہوں سویٹ ٹچ لینڈن کی لیکن اس سے پہلے کچھ جنر انفرمیشن بتاتی جب میں اس برینڈ کے بارے میں تو سویٹ ٹچ لینڈن جو برینڈ ہے اس کے جو پرڈکٹس ہیں یہ میڈ ان اٹلی ہیں اور کیونکہ اٹلی اوویسلی ایک نون مسلم کنٹری ہے اس لیے ان کے جو پرڈکٹس ہیں ان کو یوز کرنے سے پہلے اٹلیس میرے لیے یہ جاننا کافی ضروری تھا کہ ان کے جو پرڈکٹس میں جو انگریڈنس یوز ہوتے ہیں یہ حلال ہیں یا نہیں اور یقین جانئے یہ پتہ رگانا میرے لیے انتہائی مشکل تھا کیونکہ فرسٹ لی ان کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جو ان کی پرڈکٹس پر ویب سائٹ مینشنڈ ہے وہ اٹیلین لینگویج میں ہے اور فیس بک پر ان کی افیشل پیج پر جو ویب سائٹ مینشن ہے وہ چلتی ہی نہیں ہے پھر ان سے اگر فیس بک کے دھروڑ ہی کانٹریکٹ کیا جائے تو اس پر بھی کوئی ریپلائی نہیں ملتی پھر فائنلی مجھے خود میک اپ فیٹی جا کر ان کے پرڈکٹس کے بارے میں پوچھنا پڑا اور تب مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کی جو انٹرائر رینج میں صرف دو پرڈکٹ رائنس ایسی ہیں جن میں ویگن انگریڈنس استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ باقی پرڈکٹس میں کہیں نہ کہیں اینیمل اور ان کے بائی پرڈکٹس استعمال کیے جاتے ہیں ایک ان کے کمپیکٹ پاورڈر اور دوسری یہ لیپلائی ڈپٹکس کی جو رینج ہے صرف یہ دو رینجز ایسی ہیں جو پیورلی ویگن انگریڈنس پر بنائی رہی ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ کیونکہ یہ ایک نون مسلم کنٹری میں بنتی ہیں اور ان پر حلال بھی منشن نہیں تو میرا خیال سے اگر آپ حلال کانشیس ہیں تو پھر صرف ان کی ویگن پرڈکٹس کا ہی استعمال کرنا بہتر ہے جو دو شیئرز میں نے ان کے پرچیز کی ہیں سنچول لپس کی رینج میں سے وہ ہے پنک پنچ جو کہ ان کا کافی پاپیلر شیئر ہے اور دوسرا ہے اربن دب جو کہ میرا بہت فیوریٹ شیئر ہے تو ان کو لکھا ہے اور یہاں مینشن ہے کہ ویگن ہیں شیف لائف ایٹین منس ہیں اور میڈ ان ایٹیلی ہیں تو اب میں آپ کو ان کے سواش کر کے لکھاتے ہیں یہ جو شیئر ہے یہ ہے پنک پنچ اور یہ موف شیئر ہے اور ڈے ٹو ڈے پیلر کے لیے اسپیشلی ان رکھوں کے لیے جن کا کانپریکشن میڈیم سے میڈیم شیئر ہے ان کے لیے ایک پرفیکٹلی نیو شیئر ہے اور دوسرا شیئر ہے اربن لف بہت خوبصورت اور یونیک سا شیئر ہے پرپریش پنک کلر ہے اور بہت سلائٹ میٹارک سا اسنیش ہے اور اس شیئر کی بیسٹ وہ بھی یہ ہے کہ یہ ہر سکن ٹون پر سوٹ کرے گا دونوں ہی شیئر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیگمنچن ہیں اور ویڈن سیکنڈز ڈرائے ہو جاتے ہیں پنک پنچ ڈرائے ہو کر بلکل ہی میچ ہو گیا ہے اور جبکہ اربن لف بہت خرکی سی میٹارک روک دے رہا ہے دونوں ہی بلکل ٹرانسور فری ہیں لگا کر بلکل بھی ڈرائے فیل نہیں ہوتے اور بہت کمفورٹیبل رہتے ہیں ان کی اگر بہت غور کیا جائے تو ایک بہت سلائٹی سی ایک سٹکی سی فیلنگ ان کی ہوتی ہے سٹے پاور ان کی بہت اچھی ہے واقعی میں ڈرانگ لیسٹنگ ہی ہیں لیکن آبیسلی کھانا کھانے سے فیڈ ہو جاتے ہیں بٹھینک فلی کچھ رستی والی لکھوڈ ڈیفٹس کے طرح مہد نہیں ہوتے تو اوورال مجھے سویٹرش لنڈن کی یہ لکھوڈ ڈیفٹس بہت پسند آئیں اور اسپیشلی پرائیس کے لحاظ سے قوالیٹی ان کی بہت اچھی ہے اور شیئر رینج بھی یہ لکھوڈ ڈیفٹس کسی نہیں میک او سٹی کی آفٹر سے یا ایون کے ان کی ویب سائٹ سے اپاکسیمیتی ٹویف ہندر روپیس تک کی مل جاتی ہیں تو آئی ہوپیورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے ایڈا فیس